آٹھ منٹ پر ہیلیکاپٹر سے اپنا کانٹیکٹ کھو دیا بعد میں کنور کے پاس جنگل میں کچھ افتحانی لوگوں نے آگ لگی ہوئی دیکھی جب وہ بھاگ کر اس افتحان پر پہنچے تو انہوں نے ملٹری ہیلیکاپٹر کے اوشیس کو آگ کی لپتوں سے گھرا ہوا دیکھا افتحانی پرسافن سے ایک بچاؤ دل اس جگہ پر پہنچا انہوں نے کریس سائٹ سے سروائیورز کو ریکاور کرنے کا بھی ریاض کیا اس اوشیس سے جتنے بھی لوگوں کو نکالا جا سکا ان سب کو یفاسگر ویلنگٹن کے ملٹری ہاسپیٹل پہنچایا گیا پراپٹی جانکاری کے انصار اس ہیلیکاپٹر میں سوار کل چودہ لوگوں میں سے تیرہ لوگوں کی مرتی ہو گئی جن لوگوں کی درباہ کے پونڈ موتیں ہوئیں ان میں چیف آفٹ ڈیفنس سٹاف ان کی دھرم پتنی سریمتی بدھولکہ راوت ان کے رکشہ صلاحکار بریگیڈیر لکھویندر سنگھ لیڈر سٹاف آفٹر لیٹنین کرنل ہریجندر سنگھ اور ائر فورس ہیلیکاپٹر کریو سمیت آڈ فورسز کے نو انیلوگ سامل ہیں ان کے نام ہیں ونگ کمانڈر پرکوی سنگھ شوہان اسکویڈرن لیڈر پل دیپ سنگھ جنئیر وارنٹ آفسر رانہ پرتاب داش جنئیر وارنٹ آفسر ارکل پردی اور حویلدار ستپال رائے نایک گرشیوک سنگھ نایک جیتندر کمار اور لینچ نایک بیویک کمار لینچ نایک بیس آئی تیجا سبھی پارتیو شریر کو آج سام تک انڈیان ائر فورس پلین سے ڈلی لائے آئے گا گروپ کیپٹن وارنٹ سنگھ ویلنٹن کے ملٹری ہاسپٹل میں لائف سپورٹ پر ہیں اور انہیں بچانے کی ہر سمبھو پریاز کیے جا رہے ہیں ائر چیف مارشل تری وی آر چودھری کو گھٹنا آفسر پر درگھٹنا کی سوچنا پرابت ہونے پر کل ہی بھیج دیا گیا ہے انہوں نے گھٹنا آفسر یوم ویلنٹن ہاسپٹل جا کر اس سطح کا زائدہ لیا اس درگھٹنا کے سنبند میں انڈیان ائر فورس دوارہ ائر مارشل مانویندر سنگھ کی ادھکشتہ میں ایک ٹرائی سرویس انکوائری کے آدھے دے دیے گئے ہیں انکوائری ٹیم کے آفسر کل ہی ویلنٹن پہنچ کر اپنا کار اپتارم بھکر دیا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا انتن سنسکار فل ملٹری آنر کے ساتھ کیا جائے گا اور انہیں سبھی ملٹری پرسنل کا انتن سنسکار بھی اپروپریٹ ملٹری آنرز کے ساتھ ہی کیا جائے گا ادھکشم ہو رہے میں دیش کی اور سے سبھی دیبنگت لوگوں کو پردھانجلی ایرپیٹ کرتا ہوں اور ان کے پریبار جنوں کے پرتی سمبیدنا بھی ویکت کرتا ہوں ہم سب لوگوں نے ساموہک سمبیدنا بھی ویکت کی ہے الگ سے اس پر چرچہ کی کوئی زورت میری دشتی میں نہیں ہے ملٹری آنرز کے ساتھ